سابق صادر عاصف علی زرداری کی جالی اکاؤنٹس کیس میں درخواست زمانت مسترد کر دی گئی ہے اور نیب کی ٹیم بھی ان کو حراست میں لینے کے لیے آج کوٹ میں موجود تھی اس سے پہلے آج اس کیس کی سمات ہوئی اور آج اسلامباد ہائی کوٹ میں باقی تمام کیسز کو چھوڑ کے صرف اسی کیس کی سمات ہوئی عاصف علی زرداری کی زمانت مسترد ہو گئی ہے افضل جعوید ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں افضل فیصلے میں کیا کہا گیا ہے کیا ودایں گے یہ سب کو جس پیسلے کے انتظار تھا اسلامباد ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ کی جانب سے اس ویکس میں جسد سامیر فاروق اور جسد موسیل کیانی شامل سے ان کے جانب سے مختصر فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور سابق صادر عاصف علی زرداری کی جالی اکاؤنٹ کیس میں جو زمانت میں توسی کی درخواست تھی اسے اسلامباد ہائی کوٹ کی جانب سے دسمس کر دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ کی جانب سے مختصر فیصلہ سنایا گیا اس میں ورڈ ڈسمس استعمال کیا گیا ساتھ ساتھ جو فریال تاجپور ہیں جو دوسری اس کیس میں ملزم نامزد ہیں ان کی بھی جو زرخواست زمانے میں توسید تھی اس کو بھی اسلامباد ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے موسیل کر دیا ہے ایک بہت بڑی خبر جو اسلامباد ہائی کوٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہے ایک سیاسی حلشل بڑی حلشل صورت ہو چکی ہے اس وقت پولی طرح الیک ہو چکی ہے اسلامباد ہائی کوٹ میں موجود ہیں اب ان کی میٹنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے کہ آصیف حریزرداری کی گرفتاری کس طرح عمل میں لائے دے اسلامباد پولیس، اسلامباد انتظامیوں کے تمام افضل یہ فیصلہ جس کا اتنا انتظار تھا اس کو سننے سے قبلی آصیف حریزرداری یہاں سے روانہ ہو گئے اب ان کی گرفتاری کے لئے کیا انتظامات کیے جائیں گے جی دیکھیں اس وقت جو اسلامباد ہائی کوٹ کا جو فیصلہ ہے اس پیچر سے تمام اعلیٰ انتظامیہ بالخصوص چیئر میں نیب جسزرداری جبید اکبال کو اگاہ کیا جائے گا جس کے بعد ان کی جانے سے جو آصیف حریزرداری کے ریسٹ وارنگ جو جاری کیے گئے تھے ان کی ریسٹ وارنگ کے حوالے سے جو ہے پیش رکس کے اوپر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج ہی روز ہی آصیف حریزرداری جن کے بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے سیدھا زرداری ہاؤس گئے ہیں وہاں پہ نیب کی ٹیم جائے گی ریٹ کرے گی اور بتایا جا رہا ہے کہ ان سے درخواست کی جائے گی کہ وہ سرنگر کر دیں اپنے جو گرفتاری ہے رزا کرانہ طور پر نیب کی کمبائن ٹیم کو جہاں دے دیں اور اگر جو ہمیں زرائے باتا رہے ہیں افضل جبید ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اب تک کی اہم ترین خبر ہے اسلام آدھائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے سابق صد راسف علی زرداری کی درخواست زمانت مصرد کر دی ہے ہمیں بلال شیخ اپڈیٹ کریں گے جو کہ اس وقت موجود ہیں اسلام آدھائی کوٹ کے باہر بلال کیا بتائیں گے پیپلز پارٹی کے کارکنان نے احتجاج کا پلان بنایا تھا اس وقت کوٹ کے باہر کیا صورتحال ہے آسفر زرداری جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا تو اس کے کچھ دیر کے بعد اس وقت یہاں پر کارکنوں کی کوئی یہاں پر ہمیں دور دور تک پرس پارٹی کا کوئی کارکن نظر نہیں آرہا اور اسی دوران عدالت نے اپنے مختصر فیصلہ سنایا جو اس نے محفوظ کیا تھا آپ سے کچھ دیر پہلے جس آمیر فاروق اور جسٹر مصرد ترکانی نے اس مختصر فیصلے میں عدالت نے نیپ کو اجازت دی ہے کہ منی لارڈرنگ کیس میں جس میں اٹھائیس مارت سے تقریباً دو ماہ اور بارہ دن یہ بنتے ہیں یہ عبوری زمانت پہ تھے اس ورزداری اور فریال تالپور اس میں ان کو گفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے عدالت نے اور اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ اس ورزداری اور فریال تالپور یہاں سے جا چکے ہیں عدالت اب ان تک یہ عدالت کا حکم کنوے کیا جائے گا جس کے بعد وہ بقیدی طور پر نیپ کی ٹیم ان کو گفتار کرنے کے لیے پہنچے گی پھر صورتحال واضح ہو سکے کہ یہاں پر جس طرح آپ نے پوچھا یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کوئی کارکن ہمیں نظر نہیں ہارا کیونکہ اس ورزداری اور فریال تالپور پہلے ہی عدالت سے جا چکے ہیں بلال شکر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کارکن نظر نہیں آرہا اوبرال یہاں پر آپ کیا صورتحال سپ سے آپ نے ناظرین کو بتائے گا دیکھی جب زرداری صاحب یہاں پر موجود تھے ان کی ہمشیرہ موجود تھی ان کی بیٹی بھی یہاں پر آئی تھی جب کارکنان تھے اور جب وہ یہاں سے روانہ ہوئے تو کیا کارکنان بھی یہاں سے چلے گئے تھے آج جی ڈیفینٹلی وہ اپنے قائد کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے ان کو خوش آمدیت ہینے کے لئے یہاں پر انہیں استقبال بھی کیا ان کا اور نعرے بازی بھی ہمیں دیکھنے میں ملی بڑی دادات میں یہاں پر کارکن جمع تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی مین دروازہ ہے یہاں پر اور اسی حوالے سے اسکوروٹی بھی بہت سکتی اب یہاں پر آسف علی زرداری چوروانہ ہو گئے ہیں تو یہاں پر نہ ہمیں اسکوروٹی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کارکنوں کی تعداد ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے جو بڑی تعداد میں یہاں پر موجود تھے آسف علی زرداری جو غالباً اپنی رہشگاہ کو روانہ ہو گئے ہیں اور وہیں پر ان کو یہ عدالت کی جو حکامات ہیں وہ کنوے کیے جائیں گے اور اس کے بعد اپنی رفتاری عملت ترامت میں لائی جائے گی صحیح ٹھیک اب ہمارے ساتھ موجود رہی گا بلال شیخ ابھی ہم افضل جعبید سے بات کریں گے جو کہ کوٹ کے اندر موجود تھے اور تمام تر صورتحال آج جو دلائل دیئے گئے نیپ کی جانب سے اور آسف علی زرداری کے وکیل فاروق اس نائک کی جانب سے اس پر ہم ان سے بات کریں گے بتائی گا افضل کے آج فاروق اس نائک نے کیا دلائل دیئے انہوں نے کیا مددہ اٹھایا اور نیپ کی کیا دلائل تھے آج کی سماعت میں جو ابھی تازہ ترین جو صورتحال ہے جو آسف علی زرداری کے وکیل ہیں فاروق اس نائک وہ اسلامبہ ہائی کورٹ کے جانب سے جو فیصلت سنایا گیا تھا اس کے فیصلت سنایا جانے کے بعد جو ہے اسلامبہ ہائی کورٹ کے کورٹ نمبر ٹو ہے وہاں واپس آئے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ اب اسلامبہ ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلت سنایا گیا آسف علی زرداری کی درخواستیں مستقر کر دی گئی ہیں اس پر اب بطول وکیل آسف علی زرداری ان کا کیا موقعف ہے جس پر فاروق اس نائکا یہ کہنا ہے کہ ابھی ان کے پاس جو عدالتی آرڈر ہے اس کی تحریری کوپی نہیں آئی ہے جیسی عدالتی آرڈر کی تحریری کوپی ان کو وصول ہوگی تو اس پر مشاورت کرنے کے بعد جو ہے اپنا آئندہ کا لاحے عمل بنایا جائے گا لیکن اس وقت جو ہے میڈیا سے جب تک دارتی کوپی نہیں آجاتی ہے تو میڈیا کے ناماندے سے کوئی بات کی نہیں کی جائے سکتی آج صبح جب سابق صدر آسف علی کو سخت سیکیورٹی میں یہاں لائے گیا تو امکان نہیں ظاہر کیا جائے تھا کہ آج کے روز ہی اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس کیس کو نفتاد گیا جائے گا سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے اور نیپ کی پرسیکوشن ٹیم کی جانب سے بھی دلائل دیئے گئے بلکل صحیح آج نے آپ کی ٹیم بھی بھرپور تیاری سے آئی تھی اور تمام تر دلائل دیئے گئے فاروخ ایچنایک کی جانب سے دلائل دیئے گئے ہمارے ساتھ رہی ہے افضل بلال سے مزید جانتے ہیں بلال شیخ آج یہ فیصلہ جب سنا دیا گیا ہے تو اب کتنا ٹائم لگے گا ٹیم جو ہے وہ جائے گی گرفتار کرنے آسف علی زرداری کو یا کیا طریقہ کار ہوگا بلال بتائیے گا ہمارے ناظرین کو بلال بتائیے گا اب ٹیم یہاں سے روانہ ہوگی کیونکہ زرداری صاحب تو یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اب ان کو گرفتاری کے لیے ان کی گرفتاری کے لیے کیا انتظامات کیے جائیں گے ٹیم کو روانہ کیا جائے گا آج یہ دیفنیٹلی یہاں پر جب اس سے پہلے جب بھی سماعت ہوئے یہاں پر اسلامت ہائی کورٹ میں تقویز زمانت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جبار کا دفتر ہے